مزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے شہدہ کی قربانیوں کو رائے گا نہیں جانے دیں گے فتنہ الخبارش کے خاتمے تک اسکری آپریشن جاری رہے گا چیف آف آرمی سراف جانرل آسی مونیر کہتے ہیں سیاسی اختلافات کو نفرتوں میں تبدیل نہ کریں عظم استحقام نیشنل ایکشن پلان کی کھڑی ہے دہشتگردوں کو جہاں پائیں گے ختم کر دیں گے یوم دفاع پر جی ایس کیو میں پروبکار تقریب وزیراعظم آرمی شیف نے یادگار شہدہ پر پھول رکھے فاتح خانی کی مریم نواز کابینا رکیم شہدہ کے اہل خانہ کی تقریب میں شکر اور بجلی ایک روپے پچھتر پیسے فی اونٹ مہنگی نیپرا نے سماہی اول فیوس پرائس ایڈجسمنٹ کے مد میں بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا شہدہ اور غازیوں کو سلام ملک پھر میں یوم دفاع مرایا جا رہا ہے پاکستان کا دفاع ناکابل تسخیر پی این ایس بابر اور پی این ایس انہین کی پاک بحریہ میں شمولیت صدر مملکت آسیف علی زرداری کی شرکت گارڈ آف آنر پیش کیا گیا صدر آسیف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا افاج پاکستان کسی بھی جارہیت سے نمٹنے کے لیے ہما وقت تیار ہیں مضبوط نیوی سمندری سرحدوں کی حفاظت کی زمانت ہے چیف آف نیول سٹاف ایڈمیرل نوید اشرف نے کہا دونوں جہاز جدید ہتھیاروں سلیس ہیں پاک بحریہ ملکی سمندری سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہما وقت تیار ہے چیرمن جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جینرل ساہر شمشاد مرزا بھی تقریب میں شریک ہوئے نیب ترامیم بحال سپریم کورٹ کے بانس رکنی بینٹ نے متفقہ فیصلہ سنا دیا نیب ترامیم کلادم قرار دینے کے خلاف حکومت کی انٹرا کورٹ اپیل منظور سول انصفات پر مشتمل فیصلہ جیف جاسس کاسی فائزیسا نے تحریر کیا تحریری فیصلے میں کہا گیا بانی پیٹے نے نیک نیتی سے درقاظ دائر نہیں کی بانی پیٹے ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے بہت سی نیب ترامیم کے معمار بانی پیٹے خود تھے سپریم کورٹ کے ججز پارلیمنٹ کے چوہ کی دار نہیں آئین میں عطلیہ اور مکننہ کا کردار وحصے ہے سپریم کورٹ کا گام آئینی اداروں میں مداخلت کرنا نہیں پارلیمنٹ کی کانونسازی کو کلدم قرار نہیں دینا چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خلاف آئین کانونسازی کو بھی کلدم قرار نہیں دیا چاہیے گا اور نیب ترامیم سے متعلق فیصلے میں ساوک چیف جسٹس عمرتہ بندیال پر تنقید چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے کہا جب نیب ترامیم کے ذریعے التباہ تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون آیا اس وقت کے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون کو معتل رکھا کانون کے خلاف درخواستوں کو سو دن تک نہیں سنا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کانون کے مطابق آئینی تشریح کا کیس پانچ رکنی بینچ ہی سن سکتا تھا تین رکنی بینچ کا کیس سننا کانون سے متضاد تھا فیصلے میں نے ہی بتایا گیا کہ نیب ترامیم کیسے بنیادی حقوق سے متصادم ہے محض بنیادی حقوق کے خلاف عرضی کہنے سے ایک سو چراسی تین کا اختیار استعمال نہیں کیا جا سکتا تین رکنی بینچ کے اکثریتی بینچ نے ترامیم کا آئینی ترازر میں جائزہ نہیں دیا سوپرم کورٹ کی ڈیسیجن کے مطابق اب دونوں کیس ختم ہے میریٹ پیل کا عدر اب ختم ہونا چاہیے اور جو توشخانہ ٹو ہے وہ کیس چلی نہیں سکتا پی ڈی ایم حکومت آئی تنہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ نیب لاؤز میں تبدیلی کی اور ای وی ایم کو ختم کیا آج کا جو فیصلہ ہے یہ بنیادی طور پر این آر او ٹو ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ قوانین انٹریڈوس کرائے تھے جس سے کہ الیکشن بھی صفاف ہوتے اور جو چور ٹولہ ہے ان پر بھی ہار ڈالا جا سکتا تحریک انصاف نے فیصلے کو این آر او ٹو قرار دے دیا بیرسٹر گوھر نے کہا کہ فیصلے کے بعد توشخانہ ٹو کیس عملان آج ختم ہونا گیا سپریم کورٹ کے فیصلے سے بانی پی ٹی آئی کو دو فائدے ہوئے ہیں توشخانہ میں تین یا چار کروڑ کا کیس ہے جو اب نہیں چلایا جا سکتا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس بھی نہیں چل سکتا اس میں ذاتی مفاد شامل نہیں عمر ایوب کا کہنا ہے کہ آئین کے بلا دستی اور قانون کے حکمرانی ملکی ترقی کے لیے ناکزیر ہے اسمبلی میں بیٹے لوگ کوئی چیز چلنے ہی نہیں دیتے سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی پر نہیں پاکستان پر حملہ ہے یہ ترامین اس ٹولے کے لیے تھی جو باریاں لیتے ہیں موسیقی 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 پی ٹی آئی کو آٹھ ستمبر کے جلسے کی اکتالیس شرائط کے ساتھ اجازت ظلہ انتظامیہ نے روٹ پلان بھی جاری کر دیا اینوسی کے مطابق جلسے کا اجازت ناماز صرف آٹھ ستمبر کے لیے ہوگا شہر کا شہریوں کی بنیادی حقوق کو متاثر نہیں کریں گی جلسے کا آغاز چار بجے جبکہ اختتام شام سات بجے تک ہوگا جلسے کے منتظمین اختتام پر شرقہ کو منتشر کرنے کے پابند ہوں گے موسیقی بنایا جارہا ہے توپوں کی سلامی سے دن کا آغاز ملکی سلامتی اور خوشاری کے لیے دعائیں نیول ہیڈکورٹرز اسلام آباد میں یادکار شہدہ پر تقریب وائس اٹمیرل عویس احمد بلگرامی نے یادکار شہدہ پر پھول رکھے اور فاتح خانی کی شہدہ کی اہلہ کانہ سے ملاقات کی یوم دفاع کی مرکزی تقریب رات آٹھ بجے جی ایچ کیو میں ہوگی وزیراعظم شہباز صریف مہموانے خصوصی ہوں گے شہبین جوان چیفز آف تاف کمیٹی سابسز چیفز اور کئی نے اساملی شرکت کریں گے دیجٹل دہشتگردی اور فیف جنریشن پورٹ نے چیلنجز کرا روایتی دہشتگردی کے برقس دیجٹل دہشتگردی سیادہ خطرناک ہے ملک دشمنہ ناصر اور غیر ملکی اتاروں کے اشتراک سے دیجٹل دہشتگردی کو مصید پہشیدہ بناتیا ہے فورسز اور کانون نافذ کرنے والے اتاروں کی کابشوں سے آج پاکستان محفوظ ہے اہد کریں اختلافات بھلا کر مثالی اکچہتی اور ہم آہنگی کا مظاہرہ کریں گے یوم دفاع پاکستان پر آرمی جیف جنرل آسیم منیر کا پیغام کہا تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ خوشکوار تعلقات کے خواہ ہیں مسلح فاج کسی بھی جاریت کا مو دوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہے خیطے کا ام مسئلہ کشمیر کے پرام حل سے مشروط ہے صدر مملکت اور وزرعظم کا قاسیوں اور شہدہ کو خیراج عقیدت صدر آسیف علی زرداری نے کہا افواج پاکستان ملک کو تمام چیلنجز سے بچانے کے لیے پوراس میں وزرعظم شہباز شریف نے کہا دفاع وطن کے لیے افواج پاکستان کی قربانیوں کو سلامی بیش کرتا ہوں آئیے پاکستان کے دفاع اور تعمیر نو کے عہد کا آیادہ کریں کراچی میں مزار عقائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے کیڈرٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائے سنبھا لیے مہمان خصوصی ائر آفیسر کماننگ ائر وائس مارشل شہریار خان نے مزار پر پھول چڑھائی اپنے خطاب میں ائر وائس مارشل شہریار خان نے کہا پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے ہماری امن پسندی کو سمجھا جائے گور کمانر کراچی لیفٹنینڈ جرنل بابر افتخار کی مزار عقائد پر حاضری گورنر سندھ کامران تسوری کی بھی مزار عقائد پر حاضری لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی تقریب گور کمانر لاہور سید آمی رسال مزار پر پھول چڑھائے موزر اللہ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں آدکار شہدہ پر حاضری پھولوں کی شہدہ چڑھائی ملکی سلامتی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا پاک فوج کے جاکش وابندستے نے یادگار شہدہ پر سلامی پیش کی گویٹا میں یادگار شہدہ پر یوم دفاع کی پور فقار تقریب مزار اللہ بلوجستان سرپراز بکٹی اور کور کمانڈر لیفٹنینڈ جنرل نسیم احمد قان کی حاضری یادگار پر پھول رکھے ملکی سلامتی اور شہدہ کے بلند درجات کے لیے دعا منگلان گزرامالا بہاول پور ملتان کے ریسلز میں بھی قوم دفاع کی تقریبات ہم ایزا پاکستانی اکھٹے ہو جائیں اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو گلگلا کے دہشتگردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائیں جو شخص یا تنظیم سٹیٹ کے خلاب بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشتگرد ہے یہ ہمارا دین بھی کہتا ہے اور ہمارا آئین بھی کہتا ہے اور یہ بڑی کلیر چیز ہے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے والا دہشتگرد ہے دہشتگرد دین کے نام پر فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف علم اقرام کی تجاویز پر عمل کیا جائے وزیر داکلہ محسین اکوی کے علم اقرام سے ملکات میں گفتگو کہا ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف بات کرنے والا سنپٹا جائے گا چیرمن رویتہ حلال گمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد بولے دہشتگردی انتہا پسندی اور خودکش حملے حرام ہیں ہمیں پاکستان کو بچانا ہے وفاقی وزر اطلاع تطارر کی کیپٹن احمد بدر شہید کے گھر آمد اہل خانہ سے ملاقات ازار تازیت فاتح خانی بھی کی وفاقی وزر اطلاع تطارر نے کہا کہ شہدہ کی قربانی آرائے گا نہیں جائیں گی شہدہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں وزیر تجارہ جام کمال کی حوالدار محمد منیر اباسی شہید کے گھر آمد بچوں سے ملاقات جام کمال نے کہا کہ شہدہ کے گھر آنے کا مقصد ان کو خراج و عقیدت پیش کرنا ہے پشافر میں یوم اعتفا پر اسکری آلات اور ہتھیاروں کی نمائش اور کمانڈر لیپٹرن جنرل عمر احمد بخاری نمائش کا افتتا کیا آر بی ایویشن کی جانب سے ائر شو کا بھی نیکات کنشپ کوپرا ایم آئی سیمنٹین مستاق تیاروں نے فضامیر برنگ بکھیر دیئے نمائش میں خٹک دانس ڈاک شو گھرسواری براس پینڈ نے بھی شائکین کو خوب محسوس کیا دفاع وطن کے لیے ایجانوں کا نظرانہ دینے والوں کو سلام مسلح فاج اور پوری قوم ہم قدم اور ہم آواز ملک پھر میں تقاریب یادگر شہدہ پر حاضری لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں میجر شبیر شریف شہید کے مزار پر تقریب جیو سی میجر جینرل راو عمران نے آرمی شیف کی جانب سے قبر پر پھول رکھے گجرات میں میجر عزیز بھٹی شہید کے مزار پر تقریب جیو سی میجر جینرل محمد شمریس مہمان خصوصی تھے بورے والا میں میجر تفیل محمد شہید نشان حیدر کے مزار پر تقریب جاتلی میں محمد حسین شہید سوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید غزر میں حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر حاضری لاہور میں قوم کے مہادور مسیحی سپوت میجر آف شہید تمگہ بسالت کی قبر پر سلامی یوم دفاع پاکستان پر شہر شہر ریلیاں پاک فوج سے اظہار یک جہتی گرنہ سنگھ بارڈر پر یوم دفاع پر پرچم اتارنے کی شاندار تقریب فصال لاہو اکبر کے ناروں سے گونٹ اٹھی رینجز کے جوانوں کے جذبے نے دشمن پر تھاک بٹھا دی تقریب میں بڑی تعداد میں عوام کی شرکت گراجی کارساس حادثہ کیس میں ملزمہ اور اس کے شوہر کی سمانت منظور عدالت کا ملزمہ کو ایک لاکھ شوہر کو پچاس لاکھ کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم عدالت تین وقلہ پر مشتمل کمیشن قائم کر کے درخواست نمٹا دی فریکین میں معاملہ تحفاقہ جانبھاک عمران عارف اور آمنہ عارف کے مورسہ کے حلف نامے بھی عدالت میں جمع سندھ ہائی کورٹ نے ایک سو اٹیس ڈبل کیبن گاڑیوں کی خریداری روک دی فریکین سے چار ہفتوں میں جواب طلب سندھ حکومت نے اسسٹن کمیشنر کے لیے لیکجری گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا تھا محکمہ جنرل ایڈمیسٹریشن نے دور اب جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو خط لکھا تھا صبحی حکومت کا موقف ہے کہ عوامی فنڈز کی وچت کے لیے اسسٹن کمیشنر کے لیے گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں انٹرپارٹی الیکشن کے اس میں پی ٹی آئی کی چاروں متفارد درخواست مسترد الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا انٹرپارٹی انتخابات میں الیکشن کمیشن کے دار اختیار پر پی ٹی آئی کا اعتراض مسترد تحریک انصاف کے التواقی درخواست بھی مسترد کاروائی مقصود نشستوں میں کمیشن کی درخواست پر فیصلے تک موقع کرنے کی استداب بھی مسترد ایف آئی سے پارٹی دستاویزات کی واپسے کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کی دائت دس صفات پر ہم اپنی فیصلہ ممبر سن نصار درانی نے کیا لاہور ہائی کورٹ کا جیرپین ناترہ کو ہٹانے کا حکم عدالت نے لیفٹینٹ جنرل مونیر افسر کی دائیوناتی کل ادم کراتی دی جیرپین ناترہ کی تقروری کے خلاف درخواست کو منظور کر لیا جانسٹس آسیم حفیث نے درخواست پر فیصلہ سنایا جیرپین ناترہ مونیر افسر کی تقروری کو چیلنج کر رکھا تھا نو میں واقعات کی تحقیقات کے پی حکومت نے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھ دیا لکھا نور دس میں کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے ہائی کورٹ کے حاضر یا ریٹائر جس کو کمیشن کا سربراہ مقرر کیا جائے تحقیقات کا مقصد ملزمان کا تائین اور ذمہ داروں کو کٹہرے ملانا ہے انیرچی پر بنی ٹاسک فورس ڈاک کر کر کام کر رہی ہے ہم ٹاسک فورس سے کہتے ہیں کہ سرکاری پاور پلانس کپیسٹی چارجز کیوں لے رہے ہیں ایسم تنبیر کی ایف پی سی سی احتداروں کے ساتھ نیوز کانفرنس پیٹرنین شریف یونائیٹڈ بیسنس گروپ نے کہا غریب آدمی نے گھر کی چیزیں بیچ کر بل ادا کیا ہے حکومت پاکستان کا ڈومیسٹک کرزہ پچاس ٹریلین ہو چکا ہے حکومت پچیس روپے سے اوپر وجلی کی لاغت نہیں دے سکتی شرح سود فوری طور پر دس فیصد کیا جائے موسیقی